ایک سوال ہے کہ وحدانیت کا تذکرہ جیسا کی وقفے سے پہلے آپ نے بیان کیا تو وحدانیت کے آنے کے بعد کیا اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا ہے وحدانیت خالی اتفاق و اتحاد کی زمانت نہیں دے سکتی وحدانیت کو اگر سارے لوگ مان لیتے ہیں تو یہ اتفاق ہمارا ہم عقیدہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک عقیدہ ایک ہو گیا لیکن باقی معاملات میں بھی ہم متحد ہیں اس کی گارنٹی نہیں دی جائے سکتی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کے آنے کے بعد جو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان کے پاس چانس ہے اللہ کے نبی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں والاکہ نتحریش بین ہم کہ شیطان مکمل اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ادرمیان اختلاف ڈالے تو یہ بھی شاید ایک بڑی بڑی کوشش ہوگی شیطان کی کہ وہ لوگوں کے دیمان اختلاف ڈالتا ہے نہیں نہیں شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہانا ناس امتا واہدتا فبعث اللہ النبینا مغشرین ومنظرین اس آیت کریم میں دیکھئے پوری تاریخ اللہ رب العزت نے ابتدا سے کیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا سارے لوگ ایک تھے ایک عقیدہ ایک تصور ایک خیال ایک نظریہ کسی طرح کا کوئی خیال نہیں تھا پھر کیا ہوا فجتارت ہم الشیطی شیطانوں نے ان کو الگ الگ نسبتیں ارے تو تو اس کے باپ کا بیٹا ہے تو تو فلاں کا ماننے والا ہے تیرے باپ تو یہ مانتے تھے تو تو اس علاقے کا ہے تیری نسل تو یہ ہے تیرا رنگ تو یہ ہے تیری زبان تو یہ ہے اتنی بنیادیں ہیں ان کے سامنے لاکر پیش کی کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی اس بنیاد پر الگ ہوتا چلا گیا اختلاف بڑھ گیا لیکن شیخ یہ شیطان جو آتا ہے انسان کے پاس کس شکل میں آتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ انسان کے پاس جو باتیں آ رہی ہیں یہ شیطان کے طرف سے ہیں یا فلاں کے طرف سے کیسے اسے علم ہوگا اللہ کی طرف سے جو بات آئے گی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آئے گی اس کی آسمانی وحی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے گی اور اگر اس سے میل کھاتی ہوئی بات نہیں ہے اس ذریعے سے نہیں آ رہی ہے تو سیدھا سا مطلب ہے کہ شیطانی بات ہے شیطان کے ذریعے سے آ رہی ہے ہمیں پہچاننے کے لئے کہ بھی کیسے پہچانیں گے پہچانیں گے کہ جو اللہ کی بات ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا تو جو راستہ بھی دکھاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں اس کے مقابلے پہ وہ اپنا راستہ کھڑا کرتا ہے بیدت میں لگاتا ہے لوگوں کو سنت موجود ہے وہاں تب ہی بیدت کا راستہ دکھاتا ہے شرک میں لگاتا ہے توحید موجود ہے تو شرک میں لگاتا ہے تو ایک چیز موجود ہے اب اگر ایک بنیاد ہمارے پاس موجود ہے اس بنیاد سے اگر میل نہیں کھا رہے یہ بات تو ہم مانیں گے کہ یہ شیطانی بات ہے تو خلاصتا یہ شیخ کی ایک شخص کو اپنی زندگی میں اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو اسے وہی اصول اپنانا ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ان کا کے اندر بیان فرمائے ہیں